موسیقی ایکٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشپاک احمد منگی صاحب رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم السلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایم کی ایم کی جانب سے جو سرگرمیاں اندادی چل رہی ہیں تو اس میں آپ شروع سے ہمیں بتائیں کہ ملک بھر میں جس طرح ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا اور ہم پورے سکھر میں ابھی ہم نے وزر بھی کیا ہے ہم دو دن دنوں سے یہاں پر ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کی ایم کی جانب سے بڑی اچھی یہاں پر کار کردگی انتی چل رہی ہے تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ جو اندادی سرگرمیاں ہیں ان میں آپ لوگ کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایم کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی قدرتی آفات آئی ہو یہاں زمینی حاصلات ہوا تو اس میں ایم کی ایم صرف اول رہی ہے تو جیسے ہی یہاں پر سیلا بھی ریلا آیا پہلے جو ہے وہ پکنو خوام اس کے بعد پنجاب میں اس کے بعد جو ہے سن میں داخل ہو گیا تو محترم قاضی تاریخ جناب حسین بھائی نے جو ہے ایک کو قوم سے اپیل کی اس میں بھرچا کر جو ہے وہ حصہ لے اس کے بعد اپنے کارکنان پورے پاکستان بھر میں جتنے بھی علتہ بھائی کے کارکنان ہیں تو ان کو ہجائت دی کہ جو ہے اس سے علاوہ میں جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے بلکل تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو علتہ بھائی نے جو ہے یہ ہدایت دی کہ کراچی میں جو ہے ایک بیس کیمپ قائم کیا جائے اس کے بعد جو ہے پھر ضرورت پڑی تو ہم نے جو ہے ہیدر آباد میں اور یہاں سکھر میں جہاں موجود ہیں پھر ہم نے دو بیس کیمپ اور بھی قائم کیے اچھا وہ کہاں پہ کیا ایک تو ہیدر آباد میں تیسرا جو بیس کیمپ ہمارا یہاں سکھر میں جہاں موجود ہیں تو یہ تیس ہمارے بڑے بیس کیمپ ہیں اس کے علاوہ جو ہے پورے سندھ بھر میں ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹے کیمپ جہاں ہمارے زون ہے ہمارے پورے سندھ بھر میں تو وہاں بھی ہم نے جو ہے کیمپ کیمپ اچھا یہ بتائے گا جو آپ لوگوں کے اندادی سرگرمیوں میں کس قسم کی چیزیں آپ لوگوں کو پروائید کر رہے ہیں مطلب فود آئیٹمز میں اور اس کے علاوہ پانی منزل ووٹر آپ پروائید کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں لوگوں کو آپ پہنچا رہے ہیں دیکھیں اتنی جتنا نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ملک کی تاریخ میں اس سے بڑا کبھی نقصان ہوا ہے پہلے ارث کو ایک ہوا تھا اس سے پہلے بھی نائنٹی سکس میں ساری سیونٹی سکس میں جب یہ سلاب آیا تھا تو اس سے بھی بڑی یہ تباہی ہوئی ہے تو علتہ حسین بھائی نے یہ اپیل کی کہ سب سے زیادہ مخیر حضرات سے رابطہ کریں وہاں وہ بھی آکے کیم میں آکے وہاں سامان جمع کریں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں سامان جمع ہوا ہے ابھی بھی دو کروڑ سے زیادہ ہم سامان بھیج چکے ہیں ابھی بھی مزید ہمارا سامان ہے روزانہ ہی ہم روزانہ جو ہے وہاں پر بھیج رہے ہیں جہاں جہاں ہماری کیمپس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سلاب سے مقاصرین مدد نہیں ہو سکتی اچھا کیمپس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ جو سامان ہیں وہ تو آپ پہنچ آئی رہے ہیں کیمپس بھی آپ کے لگے ہیں تو وہ کس کس جگہ پہ لگائے رہے ہیں سکھر میں دیکھیں یہ تو سکھر میں بیس کے ہیں چکارپور میں ہم نے لگا ہے اس کے بعد جاکباب میں ہمارا رلیف کیمپ ہے اس کے علاوہ جو ہمارا کشمور میں ہے کیونکہ کشمور کے جو سائیڈ کے جہاں پر زیادہ متاثر ہوئے ہیں علاقے اس میں کندھکوٹ ہے گھوستپور ہے کرمپور ہے اور دیگر علاقے ہیں تو وہاں کشمور سے ہمارے جو مزید وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں لوگ ان کو انداز دی رہی ہے اس میں اچھا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امدادی سامان تو بہت زیادہ آ گیا پھر بھی متاثرین کے لئے کافی کچھ جمع ہو گیا لیکن میڈیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں میڈیکل فیسلیٹیز لوگوں کو کم پروائیڈ کی جاری کیونکہ سہلاب کے بعد وہاں پہ کافی گیسٹو کا وہاں پہ مرض لوگوں میں آیا ہے اس کے علاوہ دیگر بیماریاں لوگوں کو لگ گئی ہیں تو ڈاکٹرز نہیں موجود ہیں اور میڈیکل فیسلیٹیز نہیں ہیں تو اس حوالے سے ایمکی ایم کی کیا خدمات ہیں دیکھیں آپ کی بات میں وزن ہے درست بات یہ کیونکہ لاکھوں کے تعداد میں وہاں کے جو عوامے وہ بے گھر ہو چکی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ابھی گیسٹرو اور اسکن کے کافی شکایتیں آ رہی ہیں تو قائد تری کلتا حسین بھائی کی ہدایت پہ ہم نے شکارپور میں اور کشمور میں میڈیکل ایڈ ہماری وہاں پر باقاعدہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ضرورت پڑی تو ہم نے سکھر میں جو ہے ایک بڑا ہسپیٹل قائم کیا ہے پولی ٹیکنک جو ہے وہ اس میں کالج میں تو وہاں بھی انشاءاللہ آج انشاءاللہ وہ ہمارے ڈاکٹر بھی پہنچ جائیں گے اور باقاعدہ اس کا تابی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ زیادہ زیادہ ہم اور یہ میرے خال میں منتحدہ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ میڈیکل ہسپیٹل پورا بقاعدہ قائم کر دیا نہ صرف کہ کیم بلکہ ڈاکٹر کی ٹیم بھی آپ کراچی سے بلا چکے ہیں اس میں میں مزید یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ایک کروڑ روپے سے زیادہ جو ہمارے میڈیسن پہنچ چکی ہے اور مزید ہمارے پاس میڈیسن آئے گی اس میں بہت اچھے سے اور بڑے بڑے ڈاکٹر آئے ہیں کراچی سے ماشاءاللہ وہ بھی یہاں قیام کریں گے اور خدمت کریں گے بہت شکریہ شفاق صاحب آپ نے ہمیں آگا کیا کہ اتنی سرگرمیاں ایمکی ایم کی طرف سے یہاں پر جاری ہیں اور ناظرین اب اس کے علاوہ ہم بات کریں گے غلام حیدر راہو صاحب سے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو متحدہ کی جانب سے یہاں پر سرگرمیاں چل رہی ہیں اندادی اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حیدر راہو صاحب یہ ہیں حق پر صوبائی مشیر ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کی پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا جاؤں گی جو انٹیریئر سن ہے پورا اس کو آپ لوگ کور کر رہے ہیں ان میں اندادی سرگرمیاں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ فرز دے سے لے کے اب تک کیا کاروائیاں رہی ہیں کس قسم کی سرگرمیاں رہی ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے تمام صورتیال ہے فرز دے مطلب ایک تو یہ تھا کہ سیلاب آیا سیلاب نے متاثر کیا سب سے بڑی بات دیئے تھی کہ بہت دیر میں سرگرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں بہت دیر میں سرگرمیاں سٹارٹ کی لیکن ہم لوگ جو تھے فیلڈ میں سیلاب آنے سے پہلے تھے کیونکہ ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے اچھی طریقے سے ہماری تاریخی جانب سے تمام معاملات بغور دیکھے جا رہے تھے یہ سیلاب کا امکان تھا ہم اس سے پہلے ہی ہمارے کارکنان کو فیلڈ میں اتار چکے تھے تاکہ آنے والی کسی بھی مصیبت سے لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے بچائے جا سکے اور آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ فوٹو سیشن کروانے کے لئے بھی بہت سے اذرات آتے ہیں بلکل یہ تو ہم بہت ہی یا پروٹوکول کو بھی استعمال کر کے ٹی وی پہ بڑے بڑے بیانات ان کے آ رہے ہیں لیکن ہم لوگ پروپر وی میں ایک طرح سے ڈیوٹیز شیڈول ہم نے بنائے ہوئے ہیں آج اگر آپ یہاں سکھر میں موجود ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ایک پرست وزیر ہمارے یہاں پر رابطہ کمیٹی بلکل ہم نے دیکھا کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں تنظیم کے ذمہ داران اس وقت یہاں موجود ہیں اور ہم صرف یا فوٹو سیشن کے لیے یا میڈیا پر آنے کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں ہیں ہم لوگ اپنی خدمات یہاں پر بھی پیش کر رہے ہیں انٹیریئر سند کا پورا انٹیریئر سند میں فیلڈز میں گاؤں گھوٹھوں میں ہم جا رہے ہیں میں آج چار دن کشمور میں رہنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں اسی طرح ہمارے صبح وزیر ہیں نصار احمد طور صاحب وہ شکار پر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم صرف شہروں تک محدود نہیں گاؤں دہار جہاں سلاپ نے متاثر کیا ہے جہاں تک پانی آیا ہے جہاں پہ سڑکیں بھی بلوک ہو گئی ہیں وہاں کشتیوں میں بھی چڑھ کر اور وہاں ان لوگوں تک پہنچے ہیں ان کو وہاں سے ہم نے نکالا ہے ان کو جو ہیں ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پہنچائی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز جہاں اس نے ایک چیز جہاں محسوس کی ہے کہ یہاں پہ سلاپ آیا ہے اس کے بعد بیماریں جو موٹ آیا ہے اور جس طرح بچوں میں گیسٹروں کی وابا آپ نے دیکھی ہے یا دوسری اس طرح کی چیزیں آئیں سامنے تو اس کے لئے ہم نے انگامی بنیادوں پہ طبیعی بھی دیکھیں گی کہ یہ اس صورتحال جو پانی چلا جائے گا یہ دوسری لوگ سرکاری لوگ ہو سکتا ہے چلے بیٹھیں لیکن ہم اس وقت تک یہی ہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اب تک تو جو ہو رہے وہ ہو رہے لیکن بات کا کیا ہوگا مطلب اس صورتحال سے نکلنے کے بعد جو سیلاپ زدگان ان کے لئے کیا خدمات آپ انجام دیں گے جیسا کہ ہمارے قائد کا نعرہ ہے ریالیزم ٹریکٹیکل ازم تو ہم لوگ ریالیٹی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور پھر ریالیٹی کو کی چاند بین کر کے ٹریکٹیکل اس پہ کچھ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں قوم کو بھی مایوس نہیں کریں میڈیا کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی کہ بہلے سب چلے جائیں لیکن ہم یہاں انہی لوگوں میں رہیں گے ہم ان لوگوں کی خدمات ادا کرتے رہیں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکے جو ہم سے ہو پڑتا ہے نہ ہم سرکاری سرکاری لوگ سرکاری فرنڈ جو لوگوں کو ضرور آتے ہیں اس حوالے سے چیزیں یہاں پروائیڈ کر رہے ہیں کہنے کا مقصود یہ کہ امکیم کا چاہے کوئی وزیر ہو امکیم کا ہر کارکون اس وقت فیلڈ میں اترا ہوا ہیں اپنی خدمات پیش کیے ہوئے شکار پور ہے آپ کشمور پورا جس میں چرات کوٹ ہے آپ کا کوٹ یہ جس میں آپ کو گنو ہے کہ ہمارے رابطہ کمیٹی کے اشفاق بنگی بھائی بیٹر ہیں رابطہ کمیٹی کے دوسرے راکین بھی یہاں وزیٹ کر گئے ہیں دکٹر سنگیر احمد ہیلتھ منسٹر ہیں وہ یہاں ابھی تین دن رہ کے گئے ہیں اس یہاں اپنی ڈیوٹی کر گئے ہیں اس طرح آج خالد بن ولایت بھائی بیٹھ ہے میں مستقل یہاں موجود ہوں نسار احمد پمر صاحب یہاں موجود ہیں یہ میں نے آپ کو نام گنوا دی کہ یہاں نظر آئیں گے گورنر صاحب عشرت الہواز بھائی نے بھی یہاں آکے وزٹ کیا اور ساری چیزیں دیکھی اس کے بعد ہم سے مشاورت کی کیا کیا ممکن ہے ان لوگوں کو کس کس انداز میں ریلیف ہم دیں وہ ہم نے ان کو چیزیں بریفنگ دی ہے اس کے علاوہ حیدر آباد میں بھی ہمارے ساتھی بیچہ رہے ہیں نسرین جلیل بھائی بھائی ہمارے رضا انہی لوگوں کے ساتھ چاہے ناکپڑوں کی ہمیں پروا ہے پرسین میں شراب ہو گرمی بہت زیادہ ہے گرمی آپ نے جو بھی دیکھ ہے تو قائد کے دیوانے ہیں قائد تحریک مدرم ملتا ہوئے جو ہم پر فخر کرتے ہیں کہ یہ میرے کارکنان میرے جن ہیں تو سپائیوں نے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا ان کے حکم کے لبے کہتے ہوئے آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈیویجولی لوگوں نے آکے بہت زیادہ مدد کی مخیر حضرات ہم جنہے کہیں تو یہ ایسی چیز ہے آپ ان لوگوں کے لیے کیا لیکن وہ اب تک نہیں بیٹھے میں وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو ملک کون لوگ قدم اٹھائیں گے میں آپ کو ارز کر دوں کہ ایک موقع بھی ہے اور یہ بات میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ریکر کرنی بھی چاہیے بلکل کہ ہمارے جہاں تک کرکنان ہیں اس میں سندھی بولنے والے ساتھی ہوں یا ہمارے اردو بولنے والے جو بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں وہ لوگ بھی اس سورت حال میں ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی ساتھی ہیں جو کراچی سے باہر بھی ہو سکتا ہے نہ نکلے ہو لیکن آج ان گاؤں دہاتوں میں اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ جذبہ ہے جو ہمارے قائد کا فلسفہ ہے جو ان کا پیغام ہے یہ پورا باور کرا تی ہے کہ ہمارے کارکنان میں وہ چیز ہے میں آپ کو ایک مثال دے کی تھی کہ ان آٹھ سے دس سال کے بچے بہلے وہ اردو اس پیکنگ تھے لیکن ان کے جذبہ یہ تھا کہ وہ ایک گھر میں جا رہے تھے سہری کے ٹائم پہ اور جھولی پھلا کے ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں سہری کا کھانا دیں تا کہ ہم کیمپس میں مقیم جو بیار و مددگار لوگ بیٹھے ہوئے بھوک بچے ان کے بیٹھے ہوئے ان تک وہ چیز پہنچ جائے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جذبہ ہے لوگوں بلکل ہے ہاں ایک بات میں یہ سب کا ٹھیک ہم نے نہیں اٹھایا ہوا وہ اس لیے کہ اس میں جو دو حضرات کو بھی میں اپیل کروں گا کہ اس موقع پر دل کھول کر آتیات جمع کریں دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 98 فیصد وہ طبقہ جو غریب ہے جو مرل گلا سے تعلق رکھتا ہے وہ لوگ آج گراؤن پہ ہیں اور ہم تو یہ کہیں کہ رہو ساتھ کہ انہوں نے اپنا کنٹیویشن کیا ہے اس پارے ماملے میں بہت شکریہ آپ نے بہت صحیح بات کری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غریب لوگ جو آکے مدد کر رہے ہیں یہ ایک